اسلام علیکم عزیزانے میں نے آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیوں بلو ورلڈ سٹی کی جو ہے فائلے منس میں ہیں اور ایسا کیوں ہے کہ ایک پلوٹ جو کسی نے بہت پہلے لیا تھا ان کو پلوٹ کروڑ روپے کے پڑھ رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا صرف اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پینک کر جاتے ہیں اب اس وقت بہت سارے وہ لوگ پینک کر رہے ہیں جن کو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنرل بلوک کی ہم بات کرتے ہیں جنرل بلوک میں جو اوورال سب کے سامن پاس جو پلوٹس دیئے گئے ہیں میں صرف جنرل بلوک کی بات کروں بلو ورڈ سٹی میں سات مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ اگزامپل دیتا ہوں سات مرلہ کا پلوٹ سات لاکھ روپے میں دیا تھا صرف کاؤسٹ آف لینڈ ایک کنال کا پلوٹ اکیس لاکھ روپے میں دیا تھا صرف کاؤسٹ آف لینڈ اور یہ دودہ اٹھارہ کی بکنگ ہے لوگوں نے ہوا مچا دیا پتہ نہیں ڈیولیپمنٹ چارجز لگ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانہ ہو گیا ہم بیشتے ہیں لیکن جب خرید کے چیزوں کو دیکھتے ہیں اندر جا کے تو پتہ لگا جی اگر آپ کی دوزہ اٹھارہ کی فائل ہے تو اس پر ڈیولیپمنٹ چارجز لگے ہیں ایک لاکھ بیس ہیزار کی بات کرتے ہیں تیس لاکھ ڈیولیپمنٹ چارجز لگے ہیں ایک پروکسی میٹس اگر بتا رہا ہوں بہت زیادہ ڈیولیپمنٹ چارجز ہی کس لاکھ کی فائل تھی تیس لاکھ ڈیولیپمنٹ چارجز یہ بہت زیادہ ہے مان لی ہے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی بات بلکل بجائے سوسائیٹی کی آفر دے رہی ہے جی پچیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لے لیں باقی ہم سے پیسے دے رہے ہیں ہم سے ایک پوزیشن ایبل پلوٹ لے لیں اب ایویویشن بھی طرف جاتے ہیں سوسائیٹی کی کوئی سائیٹ نہیں لے رہا یوزر پرسپیکٹیو کی بات کر رہا ہوں ایک اس لاکھ کا پلوٹ بک کر رہا ہے ہم اس کی مارکٹ بیلیو کی بات کر رہا ہوں تیس لاکھ روپے کا ہے بچیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ نکالیں مطلب یہ 22 تائیس لاکھ روپے آپ نے جمع کروانا ہے ڈیولیپمنٹ چارجز کا اگینسٹ ایک اس لاکھ کا پلوٹ 22 لاکھ آپ نے مزید جمع کروا دی کتنے پیسے جیب سے چلے گئے چورالیس پر انتالیس لاکھ روپے اور اس کے بدلے سوسائٹی سے آپ کو ایک کنال کا پوزیشنیبل پلوٹ مل رہا ہے تھوڑا سا ہوسلا گا رکھے نا وہ سارے لوگ اور لانگ ٹرن ایوالیویشن دیکھیں تو ایک کنال کا پلوٹ 44 سے 45 لاکھ روپے میں آن گراؤنڈ پلوٹ اس پورے علاقے میں کام پہ کیپٹل سمارٹ ٹیٹی میں ایک کروڑ 32 لاکھ روپے کا پلوٹ ہے ایک کنال کا کیش پہ لیتے ہیں تو ایک کروڑ پہ کا پلوٹ ہے دیکھیں گا کہ وہاں پہ کنال کی پلوٹ ہو کیا بیلی ہوتی ہے یہ ڈریکلی اور انڈریکلی موٹر وے ایم ٹو سے ہی کرنٹ کرتا انٹرچین سمارٹ ٹیٹی کا کھل گیا ہے وہاں سے جانا چاہیے چکری سے ڈس کرنٹ کریں کوئی بڑی راکٹ سائنس ہی دس بارہ منٹ کی ڈرائیو ہے سیدھیک کارپیٹڈ روڈ ہے میری لیے وہ موٹر وے ہی ہے بلکل یہ موٹر وے کے اوپر ہی لائے کرتا ہے کوئی اگری کر رہے اور ڈس اگری کر رہے کیا موٹر وے کے اوپر ایم ٹو کی اوپر چالیس پنٹالیس لاف روپے کا پلوٹ جو آج آپ کو پوزیشنی بل ملتا ہے آج سے دس سال بات یہ چالیس پنٹالیس لاف روپے کا ہوگا کم سے کم چار سڑھے چار کروڑ پیکا نہیں ہوگا موٹر وے ہی مان کے طرف میں نکالیں کنال کنال کے پلوٹ کتنے مہنگے ہو چکے ہیں اور اس ڈاؤن مارکیٹ میں بھی کتنے مہنگے ہیں اس لیے بہت سارے لوگ جو پینک کر رہے ہیں ایک بات بلکل درست ہے چلو ایک اس لاکی پلوٹ سے اتنے ڈیویلیمنٹ چارجز نہیں ہونے چاہیتی میں نے بہت بات کی اس بارے میں لیکن میں مارکیٹ ایویویشن کی بات کرتا ہوں نا چلے بہت ڈیویلیمنٹ چارجز لگ گئے جتنے کا پلوٹ ابھی مل رہا ہے کیا اتنے کا پلوٹ ہے اسے مہنگا نہیں ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ اسے مہنگ ہے اس وقت نئے پلوٹ جو بک ہو رہے ہیں ساٹھ ستر لاکھ روپے کے ڈیویلیمنٹ چارجز ملا کے اس کی بچاسی لاکھ روپے کے ہوں گے جو سیکٹر ون کے پلوٹ ہے وہ کتنے مہنگے ہیں اسے بائیس لاکھ روپے کا پلوٹ ہے ساٹھ سے پینسٹھ لاکھ روپے کا کنال کا پلوٹ ہے تو یہ جو پلوٹ جن کے پاس پرانی فائلیں ہیں جن کے پاس ابھی ڈیویلیمنٹ چارجز اتنے زیادہ لگے ہیں جو ان کے مطابق ڈیویلیمنٹ چارجز دے کے بھی اپنے سیچویشن میں ہیں اب کیا آپ چاہتے ہیں کہ کس لاکھ میں سے پلوٹ ہی مل جاتا ہے ڈیویلیمنٹ چارجز نہ لگتا ہے ڈیویلیمنٹ چارجز لگنے تو تھے اس میں میرا قصور نہیں اس ڈیلر کا قصور ہے جس نے آپ کو فائل بیچی اور بتایا نہیں ہے اوورال میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے بہت آباد اٹھا ہیا ہے سمام تل لوگوں کے لیے ہیں میرے سارے بھی لاغز دیکھ لیں میں نے ہر بھی لاغز پر بولا ہے کہ ڈیویلیمنٹ چارجز بہت زیادہ ہے ڈیلوں کو بتانا چاہیے تھا بہت بات کر چکے ہو لیکن اگر ایویلیوٹ کرتا ہوں نا ان ٹیکنیکل گراؤنڈ پر بات کرتا ہوں تو چوالیس پر انتالیس لاکھ روئے کا پلوٹ کو بہت مہنگا پلوٹ ہے کنال کا حالی اب ایویٹ کر رہے ہیں پورس لے کسی بھی سے آنے سے کہ موٹر میں ایم ٹو کے اوپر یہ پلوٹ لگتا ہے اور یہ پلوٹ بان رہے ہیں کیونکہ یہ پلوٹ ابھی جیسی اب کلیر کرتے ہیں اس کے ڈیویلیمنٹ چارجز کلیر کرتے ہیں اس کا ڈیویلیمنٹ چارجز دینا ہی دینا ہے کیونکہ ان کے پیسے چاہیں گے اس لئے میکسیم لوگ ڈیویلیمنٹ چارجز جمع کرویں گے تو ان کو پلوٹ ملے گا کیونکہ وہاں پہ فوٹ فال کریٹ کرنا ہے اب اس کو تو پلوٹ نہیں دیں گے جو ڈیویلیمنٹ چارجز جمع نہیں کرائے گا تو اس لئے اگر میں سوچوں اپنی پرسنل ڈومین میں میرا کوئی تعلق بلوٹ سٹی کی منیجمنٹ سے نہیں ہے میں بڑے انڈیبینڈنٹ بلوگ کرتا ہوں سب جانتے ہیں مجھے میں نے آج تک بھی کوشش نہیں کی کسی گروپ میں گھسنے کی بلوٹ سٹی کے بہت سارے گروپ بنے میں ہیں بہت سارے لوگ گھستے ہیں میرے پاس جو میں جتنے گروپوں میں ان کا ارکائیف کیا ہوا ہے میں گھستا ہی نہیں نہ میں اس کے بارے میں کمیونکیشن کرتا ہوں نہ مجھے کوئی ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ یہ بات بولے نہ مجھے کسی سے ڈکٹیشن لینی ہے نہ مجھے کوئی اپروچ کرتا ہے میری بات ہوتی ہے میں آن ڈراؤنڈ ڈیالیٹیز بتا رہا ہوں میں نے ایویلوئیٹ کیا کہ چوٹالیس پنٹالیس لاکھ روز میں اگر پلوٹ مل جاتا تو ٹھیک ہے کنال کا پلوٹ مل جائے اور یہ پلوٹ میں بعد میں کروڑ کا سیل کروں تو یہاں پہ پھر آپ کی اپروچ بھی گلاتا یہ بھی آپ سوچ رہے ہیں میکسیمم پروفٹ پھر آپ کو بھی گین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ڈیولر نے نہیں بتایا آپ ڈیولر کا قصور اور آپ کو قصور ہے آپ نے کیوں نہیں لکھوایا تو اسے کہ ڈیولپنٹ چارجز نہیں لگیں گے وہ تو لگیں گے میری ہر سیل پہ ہوتا ہے ڈیولپنٹ چارجز اتنے لگیں گے ہر بندے کو میں کہتا ہوں پتہ نہیں کتنے لگیں گے اور میں میری سیل کوئی ذمہ داری نہیں ہوں گی آپ بتاؤ پلوٹ لینا ہے کی نہیں فائل لینا ہے کی نہیں لینا ہے بندے اپنی مرضی سے لیتے ہیں اس لئے جن سے تو آپ نے انویشمنٹ کی ان کو بتانا چاہیے تھا نہیں بتایا لیکن اوورال میں کرنٹ جو سنیریو بتا رہا ہوں کہ چوالیس پنٹالیس لاکھ روپے میں بھی پلوٹ برا نہیں ہے بلوورٹ سیٹی کا اور یہ ابھی بھی پروفٹ میں ہی جاتے ہیں اگر آپ پوزیشن لیں اور دو چار سال انتظار کریں دیکھیں یہ کتنے زیادہ مہنگے پلوٹ ہوتے ہیں تو آپ امیاد رکھئے گا اپنے مستر خیال رکھئے گا سٹے ٹون میں درست اللہ حافظ موسیقی